رنگ و نور کی بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل ہر مسجد ہر گھر میں رونک برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی برشت کا اس ماں میں کچھ سامان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسلی امری وحلال اگتتم من لسانی یفقو قاولی تمام تعریفیں خدا بزرگ وبرتر کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور جس نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا درود و سلام عظمت محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی اولاد پاک جانستار انصار اور اصحاب پر ناظرین محترم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزمان سید مہدی عباس بزم نور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ذکر خدا کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہوئے ایسی زبان خدا نہ کریں ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے مدہت مصطفیٰ کرنے کے لیے مصطفیٰ کی شان اور آل مصطفیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے میں دعوت کلام دوں گا سید ادنان عزا صاحب کو جی سید ادنان بڑا لجبال علی دھو لگیاں نبا جانے دے جی دے کلو تو سڑے نے جی دے کلو تو سڑے نے اوہ عرشان دے را جانے دے بڑا لجبال علی سوڑا میرا مولا علی سوڑا میرا مولا علی نواب دا نواب علی سوڑا میرا مولا علی سوڑا میرا مولا علی نواب دا نواب علی جو اپنے گھر دا راہ بھلی ہے جنتا دے راہ جانے دے بڑا لجبال علی دھو لگیاں نبا جانے دے بڑا لجبال علی بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگر جسے لا نہیں ملتا خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا سوڑا میرا مولا علی نبی دا وزیر علی سوڑا میرا مولا علی سوڑا میرا مولا علی نبی دا وزیر علی جو اپنے دے دے بندے آنوں اپنے دے دے بندے آنوں کل اندر بانا جانے دے بڑا لجبال لے علی ساگی بے نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کلا ساگی بے نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کلا گھر تو ملتا ہی نہیں ایک پلکی نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے تو علی چھوڑ کل اندر سا کوئی ڈھونڈ کلا ہر دور میں کوشش تو بغت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا حیدر کو بھلا فاک سمجھ پائے گی دنیا دنیا کے سمجھ میں تو کل اندر نہیں آیا سونا میرا مولا علی نبی دا وزیر علی جو اپنے درد بندے آنوں اپنے درد بندے آنوں کل اندر بانا جانے دے بڑا لجے پالے علی اور اس کلام کی فرمائش مجھے یہ شیر پڑھ رہا ہوں خاص طور پر اللہ میرا پڑھنا قبول فرمائے آپ سب کا سننا قبول فرمائے فرماتے ہیں سونا میرا پیر غازی جدات بی بی سیدہ رازی سونا میرا پیر غازی جدات بی بی سیدہ رازی تارے انو بھی سونن دیندے پجر بھی جلدی ہونن دیندے تارے انو بھی سونن دیندے پجر بھی جلدی ہونن دیندے کر دیندے وہ کر دیندے یار کمال نو کر زہرہ دے نو کر زہرہ دے حسن حسین دی پاک ہے امی سارے غاکم عید کمی حسن حسین دی پاک ہے امی سارے غاکم عید کمی کل غوث کو اب ڈالنے نو کر زہرہ دے نو کر زہرہ دے سونا میرا پیر غازی جدات بی بی سیدہ رازی اے اوکے بی لے سیدانا اوکے بی لے سیدانا لے کرن وفا جانڈ دے بڑا لجپال علی بڑا لجپال علی چار چان لگا لیے محفل میں سید ادنان رضا صاحب مولا علی کا دست شفقت ہمیشہ آپ کے سر پر سلامت رہے آباد رہیں آپ سلامت رہیں ناظرین محترم میں اپنے مہمانانِ گرامی کا تعریف کرواتا چلوں آپ کو ہمارے پہلے گیسٹ ہیں آصف خان یوسف زہی صاحب مینجرنگ ڈائریکٹر سواستو سہر فانڈیشن ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں پی ایس ایف سندھ کے آصف خان یوسف زہی صاحب ہم آپ کو اس بزن میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے دوسری گیسٹ ہیں ڈاکٹر عابد حسین مرزا صاحب انکر بھی ہیں انیلسٹ بھی ہیں اور چارڈ سپیشلیس بھی ہیں عابد حسین صاحب میں آپ کو بھی اس بزن میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے تیسے اہم گیسٹ ہیں علی حسان صاحب کافی چینل سے واپس تھے ہیں ٹرانس میشنز بھی لیڈ کرتے آئے ہیں کافی سالوں سے اور ناتیا ایونڈز بھی منعکت کرواتے رہتے ہیں علی حسان صاحب ہم آپ کو بھی اس بزن میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ علی حسان صاحب آپ کی جانے بھائیں گے یہ اتنے سالوں کا ایکسپیرینس رہا آپ کا کس کو دیکھ کر آپ نے اس فیلڈ کا تائین کیا کہ آپ کو یہ چینل میں آپ میڈیا لائف میں آنا ہے اور پھر ٹرانس میشن لیڈ کرنی ہے اور بہت ہی خوبصورت ٹرانس میشن لیڈ کی آپ نے کیسا سفر رہا بسم اللہ الرحمنی سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں آپ لوگ اور ایک مطبع پھر ایس ایم پروڈیکشن کو مبارک بات کنازانہ کے پورے تیزین الحمدللہ کے خوبصورت پروگرام آپ نے اس پلیٹ فارم سے گیٹوٹی بن کے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا اور اللہ پاک مزید برکتی عطا فرمائیں بات دراصل یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے گزشتہ بچپن سے ہی سکول لائے زمانے سے ٹرانس میشن کے سلسلے میں جاری رہا اے آر وائی اس پر بہت کم ٹی وی چینل رہتے تھے تو اے آر وائی میں دو ہزار تین اور دو ہزار ہمیں اور میں نے وہاں پر گیس لائن اپ کی اور وہ گیس کون کون تھے سید حسین عدیب رائے پوری صاحب اور غلام فریض صاحبی کے بھائی مقبول صاحب مقبول احمد فریض صاحبی اور محتم جناب خالد حسین نقشبندی صاحب اور پلیس آبدہ خانہ متوقع ہوا کرتی تھی سوفی سنگر جو یہ پینل میں نے جو نا اے آر وائی میں دیا تھا اور اے آر وائی میں اس وقت سلیم محمد سلیم محمد سلطانی صاحب کمپیر تھے انہوں نے اس پرگرام کو ہو گیا تو اس کی کوڈینیشن میں نے الحمدللہ کی تھی پھر اس کے بعد یہ سفر وہیں سے جاری ہوا اور جاری ہوتے ہوتے ہیں میں نے پاکستان کے تمام ٹی وی چینل جس میں ایکسپریس ٹی وی ون اور اس کے علاوہ سما ٹی وی اور پلس اے پلس کی سب سے بڑی ٹرانسپیشن دوہزار پندہ میں ہم نے کی اور پھر اس کے بعد الحمدللہ آج نیوز اور آج انٹرٹیلمنٹ اور استفاد اور الحمدللہ میں نے افتار ٹرانسپیشن آج انٹرٹیلمنٹ کی مجھے کرنے کا شرف حاصل ہو اور بہت اچھی ٹرانسپیشن ہے اس چینل کی جس کا آپ نے ذکری کیا سلامت رہے آپ اور ایسے ہی کام کرتے رہے مجھے بتائے گا ہمارے ناظرین محترم کو یہ بتائے گا ایمز کیا ہے کہ بیس ہزار میں اپنا کھر ہے یہ بہت اچھا سوال ہے ایمز کے حوالے سے اتنا بتاؤں کہ یہ بینشاہ بلڈرین انڈیویٹ پرس کا ایک کارنابہ ایک انہوں نے پروجیکٹ بنایا ہے کہ بیس ہزار روپے منتھلی پہ یعنی کہ وہ جو نہ ہر خاندان کو گھر دے رہے ہیں نو میکنگ یعنی کہ کوئی بھوکنگ بھوکنگ نہیں آپ بیس ہزار روپے جمع کروائیں گے تو اس بیس ہزار روپے میں آپ کو ایمز جو نہ بینشاہ بلڈرین انڈیویٹ پر بیس ہزار میں آپ کو آپ کے گھر کے مالک بنائے گا یہ پورے پاکستان میں ابھی ان کا ایک نیا اسی سو اور ایک سو بیس گز کے پلاٹس کے حوالے سے ان کا ایک نیا لڈری ہوم جو نہ وہ لانج ہونے والا ہے تو اس کی اوفر ہے کیا کہنے ہیں یعنی کہ بہت وارے کا سودہ ہے بہت بلکل بلکل ہر خاندان کے نو میکنگ صرف بیس ہزار میں بیس ہزار روپے یعنی کہ نو بوکنگ نو کنفرمیشن نو الیگیشن لکچری ہوم اسی ایک سو بیس گز کے جی بلکل یہی بات ہے یہ گلشن امامار میں ہمارے پوجیک ہے اور اس کے علاوہ سوپر ہائیوے کے نزدیک بلکل وہاں پر بھی ہمارے پوجیک ہے دو پوجیک ہمارے اس وقت چل رہے ہیں سوپر ہائیوے پہ جو بھیریہ ہے بھیریہ کے بلکل سامنے کا جو علاقہ ہے وہ ہمارے پوجیک ہے کیا کہنے کیا کہنے خدا آپ کو مزید استقامت عطا کریں بڑھیں گے اپنے پہلے گیس کی جانب عاصف خان یوسف زہی کی جانب عاصف صاحب اپنی ویل فیر خدمات کے حوالے سے ہمارے ناظرین محترم کو کچھ بتائے گا سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور آپ کے ٹیم کا اتنے بہترین پروگرامیں مجھے دعوت دی ہمارے جو فانڈیشن ہے یہ تقریباً دو آزار بارہ سے کراچی سائٹ ایریا میں کام کر رہے گئے اور ایریا ایسا ہے کہ وہاں پہ غربت اور بہت زیادہ غربت ہے اس ایریا میں تو یہ سوچ ہم نے اس ٹائم سے لیا جب وہاں پہ ہم نے پہلے پرائیوٹ اسپیٹل چلانا شروع کیا اس کے بعد وہاں پہ پیشنٹس ایسے آتے رہے کہ ہمیں اندازہ لگا کہ ان کی پاس پیسو کی وجہ سے ایسے حالات کے میڈیسن یوز نہیں کر سکتے یعنی بلڈ فیشر اور شگر کے ایسے مریض ہوتے جو لائف ٹائم ان کو میڈیسن یوز کرنی پڑتی ہے اور ان کے غربت کی وجہ سے وہ لوگ اپنا علاج چھوڑ دیتے تھے کچھ عرصے بعد آکے ان کی یا تو انگلیا کٹنے کی کنڈیشن میں ہوتی تھے ایسے حالات ہوتی تھے اور ایسے لوگ ہزاروں میں آتے تو اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے یہ ڈیسائٹ کے کیونکہ دو وجوہات تھے ایک تو ہم جس پلیٹ فارم سے یا تعلق رکھتے ہیں تنظیم سے وہ ہم باچہ خان کے پیروکار ہیں اس نے ہمیشہ ہمیں یہ درس دیا کہ انسانیت کی خدمت ہی اللہ کی خدمت ہے تو وہ سوچ ہمارا پہلے سے تھا اور پھر اس کے بعد علاقے کی حالت دیکھ کر ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ اس طرح کوئی ترکیب ہم سٹارٹ کرے کہ ان کو یہ میڈیسن جو لائف ٹائم یوز کرنے والی عدویات ہوتی ہے جس طرح بلڈ پیچر کی ہو گئی شگر کی وہ ہم فری دے تو اس کے دوہزار بارہ سے ہم نے یہ ریجسٹریشن بھی کی اس کے بعد جو ہمارے ساتھ پیشنٹ ہوتے تھے ان کو ریجسٹر کرا کے یعنی مستقل آتے رہے اپنا کے جو مستقل لوگ ہوتے ان کو ہم ریجسٹر فائل بنا کے ہفتہ وار ہوا کے اپنے عدویات لے کے جاتے اور ٹیسٹ وغیرہ کراتے فری میں تو مسلسل یہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں اسے پیشنٹ سے جن کو ہم مستقل طور پر عدویات دے رہے ان کے ٹیسٹ فری ہو رہے اور اس کے لئے فنڈنگ بھی ہم باہر سے کئی ترتیب ابھی تک ہم نے بنائی نہیں ہے لیکن جو ہمارے ممبرز ہیں جو دوست ہیں جو ہمارے علاقے کے ممبرانز ہیں ہمارے فاؤنڈیشن کے وہ منتلی کوئی دو آزار کوئی پانچ آزار کوئی دس آزار اس طرح کر کے اور جو ہمارا فاؤنڈیشن کی جو اسپیٹل چل رہا ہے اس کا جو منافع آ رہا ہے اس کو ہم سارے ان مریضوں کے لئے بیل شیر کے لئے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے سلامت رہے ہیں ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے آپ جیسے کارے خیر کرنے والے لوگ اس شیر کا مو بولتا ثبوت ہے بڑھوں گا ڈاکٹر عابض حسین صاحب کی جانت ڈاکٹر عابض حسین صاحب آپ اینکر بھی ہیں انیلسٹ بھی ہیں اور چارل سپیشلس ڈاکٹر بھی ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک انیلسٹ کے طور پر آپ پاکستان کو آنے والے وقتوں میں کہاں دیکھتے ہیں کیونکہ لسیز بند ہیں امپورٹ نہیں ہیں اور جتے بھی انویسٹرز پاکستان میں پہلے انویسٹ کیا کرتے تھے اب وہ بھار ممالک میں جا کے انویسٹ کرنے لگے ہیں کیا بتائیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ بلگا بڑھنک ٹوپک ہے اور بڑھنک کوئشن ہے آج کے حساب سے اس کے میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک سیاسی طور پر جو بھی ہمارے ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں اس پر تفسرہ ہوتا ہے اور ایک نون پولیٹیکل نون ریلیجیس ہوتا ہے میرا تعلق چونکہ پولیٹک سے نہیں ہے تو لہذا میں ایسی گفتو کروں گا جنجوٹل ہوگی تو ایک تو یہ بات کر لیجئے حالات کے حساب سے جس لگر میں آپ کا ملک سر رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت انتہائی نازق حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے ملک میں ذرا وہ مادلہ نام کو نہیں ہے اور ہم دیوالیا ہونے کے بالکل نزدیک پہنچے ہوئے یہ الگ بات ہے کہ آپ کے قومت یا آپ کے لوگ اس کو مانے یا نہ مانے لیکن جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے ایک چیز بالکل کنٹرول بھی نہیں ہے تیل کنٹرول میں ہے آپ کے نہ آپ کے جو ہے دوسری چیزیں جو جو یوز کی آتی ہیں کومن چیزیں گھر کے وہ کنٹرول میں نہیں ہیں تمام مہنگائی جو ہے روج پہ پہنچ چکی ہے تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شرمندگی کا علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہم نے یہ انداز میں ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا خیر ایازم نے جو امید لگائی تھی ہم سے اور جو لیاقت علی خان نے اور جو سرسید احمد خان نے بنیان ڈالی تھی کہ ہم ایک ملک لے کے رہیں گے انشاءاللہ تو آپ یہ دیکھئے گا کہ سب کچھ ہوا مگر شروع سے یہ ہمارا ملک ایسے مشکلات میں گر گیا سیاست میں گر گیا اور ٹیررزم آگئی ہمارے پاس بہت یعنی سنسیریٹی جو ہے میرے اور آپ میں جو سنسیریٹی ہوتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ہمارے دلوں سے جاتی رہی اور آج بیٹھے ضرور ہیں ہمارے دل میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دل میں کوئی محبت نہیں ہے اپنے ملک کے ساتھ ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں بس ہمارا اپنا مقصد ہے ہمارا اپنا مفاد ہے یہ سب چیز ہے اس پہ آپ کا ملک چل رہا ہے آپ سوچیے مجھے بتائیے کیا یہ ملک ایسے چلتے سکتے ہیں نہیں چلتے اچھا ایک بات ہے میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ وہ شخص جو اپنے آپ پہ بروسہ کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں کیا وہ جی جائے گا بغیر ملک کے نہیں جی سکتا میرا آج کا میسیج یہ ہے اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے اپنے ملک کو دیکھیں اور پہ اللہ کا خانون کیا ہے اللہ کا ملک گزر رہا ہے یہ تو بالکل اس کے برقص ہے بالکل تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اور ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں یہاں تک وہ سپریم کورڈی ہو یا وہ لا ہو یا وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو ایک سطح پہ آگے کام کرنا چاہیے ایک سطح پہ جب تک ہم ریسپیکٹ نہیں کریں گے ہم اداروں کے ریسپیکٹ نہیں کریں گے لوگوں کے ریسپیکٹ نہیں کریں گے ہم ملک نہیں چلا سکتے کوئی چیز نہیں چلا سکتے اب تو بس یہی دل ہوتا ہے کہ بن گیا تیرہ پاکستان بن گیا اس کا پاکستان بن گیا اس کا پاکستان اب جناہ کا پاکستان بنانا ہے پھر سے اس ملک کو بچانا ہے جناہ کا پاکستان دوبارہ بنانا ہے جناہ کے اصولوں پہ اگر عمل پیرا ہوں گے تو ہی کامیابی کی منظریں تیہ ہوں گی جناہ صاحب نے اصول بتایا ہے ہم تو اس سے پڑے ہو چکے ہیں ہم نے وہ پسپس ڈال دیئے ہیں میں اس کا حل یہ چاہتا ہوں میں بتاتا ہوں پہلی میں نے میڈیا سے یہ بات کری دی کہ آپ کے ملک میں ایک مجلد شورہ ٹائپ کے ایچی چیز ہونی چاہیے جس میں پانچ اچھے ایسے لوگ ہوں جو بلکل سپرسٹار ہوں یعنی ایک جو میں سپریم کورٹ کا بندہ ہونا چاہیے ایک فوج کا بندہ ہونا چاہیے ایک اپوزیشن کا ہونا چاہیے جیسے آپ دیکھو آپ کے سعودی عرب میں دوسرے مجلد شورہ ہے ایک وقت تھا جب آپ کے اپنے ان کے شائع خاندہ نے قتل کر دیا اپنے بندے کو آپ دیکھئے کہ اس کے اسی کے واپ نے اس کو سزائے موت سنا دی یہ سب کیا تھا یہ مجلد شورہ تھی جو سب کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے ہمارے کیا ہے اگر ہمارے یہاں کو وزیر آزم ہے تو ہم ہی ہیں اگر ہم چیپ جسٹیس تھے تو بس ہم ہیں تو دیکھیں ملک ایسے نہیں چلا کرتا ہے آپ کے پاس ایک ایسی پاور جو آپ کو بل جس کے اندر میں رہ کے چلے بلکل اسی طرح کہ ہم ساری طاقتہ کو مان لیں گے مگر سپر پاور مانی اللہ کی ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے آپ سارے کام چلتے رہے اب آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں مولا علی کی ولایت کی مثال لے لیں ہم کہتے ہیں کہ صاحب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بان لیں یا علی کی ولایت کو مان لیں ٹھیک ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا لیکن اللہ تو ماننا پڑے گا بلکل اسی طرح آپ کو ایسے لوگوں کو لانا ہوگا جو آپ کے ملک پر حابیوں اور جن کا آرڈر چل سکتا ہو تو آپ کو ملک بچ جائے گا مجھے کچھ اس حالات کہتے ہیں بچتا ہوا ندر نہیں آتا ہے بس دعاوں کی دعا خیر کی ضرورت ہے دعا خیر کی ضرورت ہے اور دعا خیر ہوتی رہتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی ملک کو بچانے کے لیے جو ملک سے محب وطن لوگ ہیں نسال کے طور پر یوسف پاکستانی ہے اور جتنے بھی محب وطن لوگ ہیں جو پاکستان کا صدقہ نکالے کرتے ہیں بغایدہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پاکستان کا پاکستان کے تمام ڈپارٹمنٹس کا آیا وہ فورسز ہوں آیا وہ کسی بھی حوالے سے ہوں تو ان کا صدقہ نکالا جاتا ہے اور ایسے بھی لوگ پاکستان میں زندہ ہے اس کی وجہ سے پاکستان ابھی بھی دنیا کے نقشے میں تاہیات ہے زندہ ہے سانسے لے رہا ہے اسی کے ساتھ میں دعوت کلام دوں گا سائمہ حسان صاحبہ کو کہ وہ ہمارے ناظرین محترم کے لئے کوئی کلام پیش کریں پہلے تمہیں آپ کو بتایا جاؤں گا میرے نام سائرہ فاطمہ ہے سائرہ فاطمہ اچھا ماظر اور میں زاکر اہلے بیت ہوں زاکر اہلے بیت ہے اچھا اچھا مجھے بتائے گا زاکر اہلے بیت ہے ماشاء اللہ سے دیکھ کے اچھا لگا مجھے بتائے گا کہ آج کل کی نوجوان نسل کا رمضان کیسا ہونا چاہیے جب آپ نے دیکھا رمضان تھا اور آج کل کی نوجوان کس رہا پہ جا رہی ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ مائک پہ بولی گا نوجوان نسل کا رمضان کیسا ہو نوجوان نسل سے پہلے جو والدین کیونکہ والدین کی تربیت وہ چیز ہے کہ جیسا بیچ بویا جائے گا ویسا ہی پودا ملتا ہے تو ہمارے والدین الحمدللہ چاہے وہ کسی بھی مقاطب فکر سے وابستہ ہوں ہر ماباب یہی چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ بہترین مومن بنے مسلمان بنے یعنی ایسن تقفیم کا خطاب جو لے کے پیدا ہوئی ہے بنی نو انسان تو والدین چاہتے ہیں ایسے ہی پروان چڑھائیں کہ ان کی پرورش جو ہے وہ لقا اللہ کی منزل پہ پہنچے عبداللہ کی منزل پہنچے خلیفت اللہ کی منزل پہنچے من جانے پہ خدا کی طرح پہنچے تو رمضان وہ ایک مہینہ ہے جسے کہا جائے کہ آپ پورا سال جو بچے کو آپ تربیت دے رہے ہو تو لیسن دے رہے ہو تو اس کی پریکٹسنگ جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی رمضان شریف میں ہوتی ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بچے جو ہے باقاعدہ پریکٹس کر رہے ہیں یعنی کہ والدین ان کو نماز کی طرف جو ہے راقب کر رہے ہیں روزہ رکھنے سے اخلاص ڈیبل اپ ہو رہا ہے ان میں یعنی کہ روزہ وہ ایک عمل ہے جس میں قلب سالدک سے آپ اتنے متاہر ہو کے اللہ کی جو ہے رضا چاہ رہے ہو تو من جانے پہ خدا جانے کی پریکٹس کر رہے ہو تو چاہے وہ نماز میں ہوں یا زکاة میں ہوں یا روزے میں ہوں اور روزہ وہ ایسی عبادت یعنی یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ میں سمجھ رہی ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھو اس میں ریاکاری شامل ہو سکتی ہے نماز میں ریاکاری ہو ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ نوافل پڑھ رہا ہے تو آپ کسی حد تک ہوتا ہے کہ ہم زیادہ اپنے آپ کو اپنے تقویہ اپنے زہد کو ظاہر کرنے کے لئے کہ ہم زیادہ نمازی ہم جو ہے نماز شب میں بیدار رہتے ہیں تحاجد گزار ہیں اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے زکاة دینے میں ریاکاری ہو سکتی ہے کہ ہم اس سے زیادہ جو ہیں افضل ہو جائیں ہم بات کر سکتے ہیں اگر مدینے کی بات کریں یا سعودی عرب کی بات کریں دوبائی کی بات کریں تو ایسے لوگ ہیں کہ اگر کسی نے زکاة میں ایک لاکھ دیئے تو وہ آگے بڑھ کے دو لاکھ دینا چاہیں گے کہ ہاں اس میں ہماری شیریہ لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کیلئے لگتا ہے ایک انسان اگر فجر سے لیکے یعنی کہ سہر سے لیکر مغرب تک روزہ رکھ رہے تو اس میں کیا ریاکاری ہوگی کیا وہ مغرب سے زیادہ رکھ سکتے ہیں نہیں بلکہ ایک ایسا اصول ہے جو مکمل طور پر آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کیلئے رکھتے ہیں بلکل اچھا فطرے کے بارے میں بھی بتائیے گا فطرے کے بارے میں پھر کچھ زکاة کے بارے میں بتائیے گا زکاة کے پہلو پہ بھی روشن ڈالے گا پہلے فطرے کے بارے میں بتائیے گا کتنا تیہ ہوا ہے اور فطرہ کس کو دینا چاہیے اس کا تائیون کیسے کیا جائے میرے خیال سے یہاں فطرہ اور زکاة دونوں کو اپنے ایک ساتھ پوچھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ بار بار قرآن جو ہے یہ صدا لگا رہا ہے وقیم السلاة و تززکاة یعنی کہ نماز قائم کرو اور زکاة دو یہ دونوں کو چیزوں کو ایک ساتھ کی اوپر ودگار عالم کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکاة دو ٹھیک ہے کیونکہ اس کی تصویر علی ابن عبی طالب میں نظر آتے ہیں یہ تو ہمارے پاس جامع جو ہے وہ ایک مکمل طور پر ایک تصویر ایک مثال علی ابن عبی طالب کی نظر آتی ہے لیکن یہاں چونکہ آپ کا سوال فطرے کے مطابق ہے یہاں فطرے زکاة حدیہ فدیہ اور صدقہ یہ چار الگ الگ اسطلاحات ہیں ان چاروں اسطلاحات کو میں ایک ایک کر کے واضح کرنا چاہوں گے صدقہ جو آپ کبھی بھی نکال لیتے ہو صدقہ ردے بلا ہے اور جب بھی عمومن یہ ہمارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے بھار نکلتے ہیں تو والدہ بہن آپ کی زوجہ جو ہے وہ گھر کے مردوں کیلئے صدقہ نکالتی ہیں حالکہ صدقہ تو اب جو ہے تاجیل امام زمانہ کیلئے بھی ہمیں نکالنا چاہیے لیکن یہ دونوں چیزیں ہم پر فرض ہو جاتی ہیں صدقہ نکالنے سے پریشانی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اسی لئے میں نے پہلے صدقی کے اوپر بہت چھوٹی سی قصطلہ ہے اور اس کی وضاحت لازمی ہے صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں را چلتے را گیر کو دے سکتے ہیں آپ پہ لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو جانیں کہ وہ مسلمان ہے کافر ہے عیسائی ہے نجوسی ہے کوئی بھی ہو صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اب جو دوسری اسطلح ہے کفارہ اب یہ کفارہ رمضان کے مناسبت سے بتا چلوں کہ کفارہ مختلف قسم کا ہوتا ہے ہم قسم توڑ دیتے ہیں اس کا کفارہ ہوتا ہے ہم نے منت مانی اور نہیں پوری ہوئی اس کا کفارہ ہے قسم کی بھی کفارہ لیکن بہت اہم پہلو پہ بات کر رہی ہے ناظرین موطفی یہاں رمضان کے مناسبت سے کفارہ کیا ہوگا اگر کوئی شرعی عذر سے روزہ توڑ دے تو اس پہ کفارہ الگ ہے اور غیر شرعی عذر سے روزہ توڑے غیر شرعی عذر گھر میں اکلاو بالی طریقے سے بیٹھنا اٹھنا یا پیپر ہے اس نے سوچا کہ میں تیاری کروں تو میں پیپر کے لیے اپنے روزہ کو چھوڑ دوں تو یہ غیر شرعی عذر ہے بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ روزہ بھی رکھتا اپنے اخلاص کو بلند بھی کرتا اور ساتھ ساتھ اپنی جو امتحانات کی تیاری ہے اس کو بھی مکمل کرنی کوشش کرتا تو یہ شرعی عذر میں شامل نہیں ہوتا اب شرعی عذر کیا ہے کہ بندہ بیمار ہے لیکن بیماری میں بھی جو روزہ چھٹتے ہیں پربادگار علم نے اس کی قضا بولی ہے لیکن شریعت کہتی ہے کہ آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں یا سفر ہے سفر مجھ سے روزہ چھوٹا تو یہ شرعی عذر ہے یا ایک اور شرعی عذر کا میں یہاں بتاتی چلوں کہ کرونا جیسی جب وابا پھیلی تھی تو اس وقت فقائدین اور علم دین کا یہ کہنا تھا کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں وہ لوگ جن کی باڈی میں اتنا سٹیمنا اچھا کل عید ہے ہمارے پاس دامانے وقت میں گنجائش فطرے کے حوالے سے کچھ مختصر بیان کر دیں گے تو پھر یہ فارسی میں فطرے پر آوں گے کہ جو شرعی ہے وہ 3000 پر پرسن اور غیر شرعی 6000 پر پرسن یہ بتانا لازمی تھا پھر اس کے بعد اب جو تیسری اسطلح آتی ہے فطرے کی فطرہ عید سے پہلے لکالا جاتا ہے ٹھیک ہے اور لازم نہیں ہے کہ فطرہ آپ جو ہے وہ عید سے پہلے چاندرات کو ہی دیں لیکن فطرے کے لیے جو لازم ہے وہ مسارف اس کے کس کو آپ دے رہے ہیں فطرہ سادات سادات کو دے سکتا ہے غیر سادات غیر سادات کو دے سکتا ہے یہ ایک لازم چیز ہے یہ لازم ہے فطرے کے مسارف میں ایک لازم پہلو یہ ہے اور اہل تشریح میں پور ہنڈرٹ پر پرسن اور یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی غزہ کیا ہے روٹی ہے چاول ہے پنزاب سائٹ پہ اگر روٹی زیادہ کھائی جاتی تو اس کی اکارڈنگ جو ہے فطرہ جو ہم کا کالکلیٹ ہوتا ہے ہماری چاول اور روٹی دونوں ہی کھائی جا رہی ہیں تو اس کی اکارڈنگ ہے اسی لئے میں نے نام بتایا کہ اگر آپ چاول کھا روٹی کھا رہے ہو تو اس کے کوئی شخص ہے وہ پورے سال چاول اور روٹی سے پریس کر رہا ہے وہ فروٹس وغیرہ کھا رہا ہے تو کیا فروٹس کے حساب دیکھا نہیں اس جگہ اس مہلے وقوق میں کون سا انعاج استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے صحیح بہت خوبصور فرما رہی تھی مکترسل سا بیان کی جگہا اس میں دیکھئے ایک کونٹیٹی دی گئی ہے تین کلو ہمارے آئے کے حساب رکھا گیا ہے کہا کہ وہ گندو میں یا وہ جو چاور کھایا جا رہا ہے تو گندو ایبریج انہوں نے تین کلو کے ایک ایبریج قیمت نکالی ہے جو تقریباً ساڑھے چار سو روے بنتی ہے تو اس کو آپ پانسو کر سکتے ہیں ساڑھے چار سو کر سکتے ہیں تو کم کرنے کی کوشش نہیں کی نہ کی جائے زیادہ نکالنا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کے اوپر سے آپ کے فیملی کے اوپر سے وہ عذاب ختم ہو جاتا ہے وہ مشکلات سے جو ہے وہ انچان بری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرما رہے تھے ناظرین محترم بہت خوبصورت گفتگو چل رہی تھی اور اسی خوبصورت گفتگو کے ساتھ جائیں گے بریک کی جانت اس وزم میں وقت ہوا ایک مقتصر سے وقفے کا کہیں مت جائے گا دیکھتے رہیے گا برزمے نوت